بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مارزویب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈوکویٹ زویب جو تھا آج کا ہمارا جو انفرمیٹیو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ بجلی چوری کی کیا سزا ہوتی ہے بجلی چوری کی کتنے اقسام ہوتی ہے آیا کہ بجلی چوری کرنے پر ایف ای آر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی چونکہ ہمارے ہاں یہ رول اور رواج ہو چکے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ایف ای آر درج کر دیتی ہے تو بیسیکلی آیا کہ ایف ای آر درج کرنا درست بھی ہے یا غلط ہے اور تمام کی تمام انگریڈینز ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ بجلی چوری کرنے کی کیا سزا اور بجلی چوری کرنے کی ایف ای آر ہو سکتی ہے یا نہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ ہمیشہ کی طرح میرا ایک ریگلر آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمارا چینل سسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے ویل آئیکن کو تمانا مت بولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہے تو ناظرین پاکستان میں بجلی چوری کرنا ایک ویسے سنگین جرم ہے اور قومی امانت میں خیالت کرنا آپ کنڈا ڈال کے ایسی اگر کوئی بجلی چور ہے وہ چلاتا ہے تو وہ بیسیکلی وہ تھنڈی ہوا نہیں لیتا وہ اپنے لیے دوزر کی گرام ہوا کے دروازے کھو لیتا ہے تو بجلی چوری کرنے کی کائنٹس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو ریلیویٹ سیکشن ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ دوزر سولہ میں پیپی سی میں ایک ایویٹمنٹ ہوئی تھی پاکستان پینل کوڈ میں جس میں چار سو باسٹھ آئی کے تیت بجلی چوری کرنا اگر کوئی شخص ڈریکٹلی بجلی چوری کرتا ہے یا میٹر میں ٹیمپرنگ کرتا ہے یا اس کی کوئی اور قسم کی بجلی میں خرابی پیدا کرتا ہے خرابی کرتا ہے تو ایسا شخص بجلی چوری چوری کرائے گا اس کی سزا کی طرف آ جائے تو بجلی چوری کرنے کی سزا جو ہے وہ تین سال جس کو بامشکت کہتے ہیں اور اس کے علاوہ تین میلین یعنی تیس لاکھ روپے جرمانہ تک ہو سکتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ ہم آیا کہ جو بجلی چوری کرنے پر پلیس کوئی مطلقہ وابڈا کا ایلکار دانے میں جاتا ہے اور جا کے آپ کے خلاف ایف ای آر دارن کروا دیتا ہے تو آیا کہ یہ کیا درست ہے یا نہیں چلے تو سیکشن چار سو باسٹھ او کا اس کا ایک سب سیکشن او ہے اس کے مطابق جو پلیس ہے وہ ایف ای آر کرنے کی مجاز نہیں ہے بیسیکلی جو جو اگر کسی نے کمپلین کرنی ہے یا بابڈا نے بجلی چوری کی یا کنڈے لگانے کی کمپلین کرنی ہے تو مجسٹریٹس آپ کے پاس استقاسہ فائل کرے گا بجائے اس کے آپ کے خلاف ایف ای آر ہو دے آپ جو بجلی چوری کے خلاف اتقاسہ فائل کیا جائے گا جہاں پہ جو ایویڈنس کے بعد تمام وہ ایویڈنس آپ سے کلیکٹ کرے گا کلیکٹ کرنے کے بعد اگر کوئی مجرم ہوا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے تو پھر اس کو تین سال کی سزا اور ساتھ میں جرمانہ بھی تیس لاکھ تک ہو سکتا ہے یہ ایف ای آر بلکل بھی نہیں ہو سکتی امید ہے آپ کو بجلی کی چوری کے مطلق پوری ویڈیو جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو اس کے مطلق کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ نیچے دیئے کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کے مطلق پوچھیں اور اگر آپ کو کوئی بھی قانونی رائے جاننی ہے تو وہ ہم سے ضرور پوچھئے گا اور اللہ آپ کا حمی و ناصر مجھے میں اجازت اللہ حافظ